امام مہدی کا ظہور انقریب ہونے والا ہے مفتی ابو لبابا بنصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے پچاس سال کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ انیس سو چھالیس یا سنتالیس میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی لیکن انیس سو تہتر میں جا کر اقوام متحدہ نے اسے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا تو حقیقی بنیادی ملک اور ریاست کی حیثیت سے انیس سو تہتر میں سمجھی جائے گی ایسی لحاظ سے دو ہسار تئیس میں پچاس سال پورے ہوتے ہیں لحاظہ ممکن ہے کہ دو ہسار چوبیس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے رنوا ہوگا نمبر ایک پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے نمبر دو پھر غصوائے ہند ہوگی نمبر تین پھر ہندوستان میں ہندووں کا قتل عام ہوگا نمبر چار پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی بغیرہ نمبر پانچ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی نمبر چھے پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا نمبر سات پھر صفیانی کا ظہور ہوگا نمبر آٹھ پھر حسرت امام مہدی کا ظہور ہوگا نمبر نو پھر صفیانی کا لشکر حسرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیزہ پر زمین میں تھسا دیا جائے گا نمبر دس پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے نمبر گیارہ پھر مشرق سے سیاہ چھنڈے عرب کی طرف توفان بن کر اٹھیں گے عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی میدان میں آئیں گے اور سیاہ چھنڈوں کے ہاتھوں پوری طرح تباہ ہوگی نمبر بارہ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیش فارس کے نزدیک سیاہ چھنڈے تجالیوں سے بڑا سبردست معارکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے نمبر تیرہ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور رستے میں نجت شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا نمبر چودہ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر پیت کرے گا نمبر پندرہ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے وہ تینے سے انکار کر دیں گے پھر یہ سیاہ چھنڈے والوں کے ہاتھوں پوری طرح قتل ہوں گے ان کے قتل عام کے دوران سیاہ چھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے اس خوفناک قتل عام کا سکر احادی سے مبارکہ میں بھی ملتا ہے یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے نمبر سولہ پھر عرب بھاگ کر مدینہ اور مکہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ چھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے نمبر سترہ پھر سیاہ چھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران عطاعت قبول کر کے جان بچا لے گا نمبر اٹھارہ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے نا دینے پر رومیوں کے اسی جھنڈے سیاہ چھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے ہر جھنڈے کے تلے ساٹھ ہزار رومی ہوں گے ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ چھنڈوں میں سے ایک تہائی بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ چھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حمل آور ہوں گے پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی پھر فرمایا وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی ہوگی پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا پھر مسلمان یعنی سیاہ چھنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلوں سے پرندہ اڑے گا وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا تو بھی ایک لاش پر اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا سیاہ چھنڈے آرمینیا پر آنڈھی توفان اور پلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ دباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابلو نینوہ اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا اللہ سیاہ چھنڈوں کی جہاد کا صلح یہ دے گا کہ ان کے ناروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر سیاہ چھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں گوہرام مت جائے گا لیکن یہی پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت انتہان ہوگا انتہائی سخت وقت ہوگا جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقت پر تصور کیا جائے گا عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر تین جگہوں سے شبخون ماریں گے ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پکلے گا پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا پھر یہودیوں کا سیاہ چھنڈے والے قتل عام کریں گے یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوہات کے جھنڈے لہرہ رہے ہوں گے اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ دور پر جا کر قلعہ بن کر دیں یاجوچ ماجوچ نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے پھر سات سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا جہاد ختم ہو جائے گا دلوار درانتیا بن جائیں گی شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی محلت دی گئی تھی ہم ختم ہو جائے گا اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی ایک حبشی تیڑھی پندلی والا نیلی آنکھو والا ڈھنگڑا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا غلاب چلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا پھر قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا اتنا دجال بہت سخت ہوگا اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ قحف کی تلاوت لازمی کریں گزارش ہے کس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اس معلومات کو اکھٹا کرنے میں ہمیں چار سال کی محنت لگی ہے قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور وہ فکر کرنا ہے خود کو اور نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی بہرحال معلوم ہوا کہ یہ دو سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو تجالی فتنوں اور سادشوں سے حفاظت فرمائیں آمین سمہ آمین ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے